اعوذ باللہ بن الشیطان و حجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو میں ہوں محمد نصیب تو آپ دیکھ رہے ہیں امان الیکٹریک پی کے تو غاز یہ ہیڈ فون ہے تو تاکہ ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں تو یہ خراب ہو جکے ہیں چلتے جلدے بند ہو جکے ہیں تو ان کو جو ہےنا ہم نے چیک کیا ہے تو یہ والا جو ہےنا جیک یہ خراب ہو جکا ہے تو یہاں پہ جو ہےنا اس کی جو پلاسٹک ہے یہ ہم اتارتے ہیں اتار کے اس کی پلاسٹک کو دیکھتے ہیں اندر کے اندر سے جو ہےنا کیا مسئلہ ہے تو غاز اس کی جو ہےنا ہم نے پلاسٹک اتار لیا ہے یہ دیکھ لیں تو یہ خراب ہوئی پڑی تھی یہاں پہ تو ان کی جو ہےنا یہ والی پلاسٹک ہم نے اتاری ہے تو یہاں سے جو ہےنا تاریں جو ہےنا اندر سے ٹوٹی ہوئی تھیں تو ان کو ہم یہاں سے کٹ لیں گے یہاں سے کٹ رکے پھر ہم ان کی جو ہےنا یہاں پہ یہاں اس والی پلاسٹک اتار کے تو اس کے جوہنہ جو اندر سے وائر ہی ہیں وہ نکالیں گے تو ان کی جوہنہ ہم نے پلاسٹک اتار دیا ہے یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں تو کس طریقے ان کی جوہنہ ہم نے پلاسٹک اتاریا ہے تو یہ قویے کے ساتھ یہ گرم کر کے تو پھر یہ اس والی جوہنہ پلاسٹک اتاریا ہے یہ اس جگہ والی تو یہ چار وائر جوہنہ اندر سے تھی ایک جو ہے نا میک کی اور دو تارے ہیں سپیکر کی اور ایک ہے جو آپ گرونڈ بول سکتے ہیں اور آرث بھی بول سکتے ہیں تو ان کو جو ہم شوڑ کر لیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے ان جیک پہ اوپر لگیں گے تو اس کو جو ہم نے شوڑ کر لیا ہے تو یہ دیکھ لیں دو ریڈ والی جو وائر ہے وہ مائک کی ہے اور جو یہ والی دو وائرے ہیں یہ ہیں سپیکر کی تو یہ والی وائرے یہ آرث کی ہے جس کو آپ گرونڈ بھی بول سکتے ہیں تو اس کو جو ہم جیک پہ لگائیں گے اس کے جو ہمیں شوڑ کریں گے جیک پہ تو جیک پہ شوڑ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کن طریقے سے ان کو جو ہم شوڑ کر رہے ہیں تو غائز اس کو جو ہم نے شوڑ کر لیا ہے جیسےolitانا جوانوں starting یہ والی دیکھیں جو آرثوالی ہے یہ پہلے نمبر پہ لگائی ہے اور یہ دوسری جو ہیں مائک کی ہے یہ دوسرے نمبر پے اور چوتھے نمبر پے جو ہیں یہ سپیکر کی ہیں یہ والی دوسرے نمبر کی Jo до یہ والی ہے مائک کی اور پہلے نمبر پہ لگائی ہے یہ چوتھے اور ان کو جو بودf یہ بادے ہیں یہ سپیکر کی ہیں تو اس کو جوانا ہم بند کریں گے تو آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں بند کس طرح کیسے ان کو کیا جاتا ہے تو گائز اس کو جوانا ہم نے بند کر لیا ہے یہ دیکھ لیں اس طریقے سے بند ہو دیئے تو اس کو جوانا پلسٹک میں اندر ڈال کے اور اوپر جوانا الفی ڈال دیں تو بالکل جوانا یہ پکا ہو جائے گا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو جل سے جل پہنچ سکیں بہت شکریہ